روزہ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے اس میں فرشتے جیسی صفات پیدا کی جائے ہیں سبحان اللہ نہ کھانا نہ پینا غلط بات نہ کرنا غلط کام نہ کرنا غلطی سے یہ ساری صفات فرشتے کے ہیں جتنے اصاف ملکوتی اس میں آئیں گے اتنی اس میں رحمتِ الٰہی کو قبول کرنے کی استعداد ہو سہی بلکل ٹھیک اب دیکھیں نے استعداد اس طرح ہوتی ہے کہ ایک چٹان پہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے اسی طرح ایک کوڑے کے ڈھیر پہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے اور گند پھیلتا ہے ایک ذرخیز زمین پہ برستی ہے تو سب سے اگتے ہیں پھل پھول آتے ہیں تو وہ جو ذرخیزی اس زمین میں یا صفائی تھی وہ مراد ہے انسانی جو ہیومن باڈی ہے اس کا بھی تذکیہ ہو جائے اس کی پاکیزگی ہو جائے اس میں سے غلاستیں نکل جائیں اس میں حلال کھائے سچ بولے پوری پابندی کے ساتھ صاف سترہ کھائے اور عبادت کرے تاکہ اس کا تذکیہ یہ اس قابل ہو جائے کہ رحمت الائی کو کو بھول گا یہ تو اس کا مقصد ہے باقی بائی پرادیکٹ ہیں یہ ساری بے شمار فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں بدنی فوائد بھی ہیں صحت کے فوائد بھی ہیں یہ احساس بھی ہے کہ جس کو نہیں ملتا وہ کیسے بسر کرتا ہے ملتا ہے